ایک دفعہ آپ کو پھر سے سندھ اساملی لیے چلتے ہیں جہاں فیصل سبزوارے اظہارے خیال کر رہے ہیں کوئی مانے یا نہ مانے مہاجر پنجابی پختون اتحاد سر ایمکیم کے قیام سے بارہ پندرہ سال پہلے سندھ میں موجود تھا ایمکیم نے نام نہیں دیا یہ نواب مظفر کی تحریک ایمکیم نے نہیں چلائی تھی اسی صوبے میں سر تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اس ریاست کے شہن ہیں لیکن احمد عدیم قاسمی صاحب نے جو کہا تھا دعا میں اپنی کہا تھا کہ خدا کرے کہ میری عرض پاک پر اترے وہ فصل گل جسے اندیشہ ہے زبال نہ ہو اور خدا کرے کہ میرے ایک بھی ہم وطن کے لیے حیات جرم نہ ہو زندگی وبال نہ ہو سر جو آئین آرٹیکل سکس کی ہم بات کر رہے ہیں سر وہی آئین ایکوالٹی کی بھی بات کر رہا ہے کاش جو گھروں میں بیٹھ کر لوگ جو ٹوئٹر پہ آپ کو کچھ نہیں کہہ رہا ہے ہمیں گالیاں دے رہے ہیں جو لوگ جو اس سوچ کے ماننے والے ہیں کہ ہمارے نعرے کے اوپر تو تم آرٹیکل سکس لگاؤ اے آر وائی پہ حملے پہ آرٹیکل سکس لگاؤ اور پی ٹی وی کے حملے اوپر کہو چھوڑ دو جو لوگ اس سوچ کے ماننے والے ہیں کہ الطاف حسین کہے تو آرٹیکل سکس اور اتنے سارے لیڈر اسمبلیوں میں بیٹھے ہوئے اس سے کمو بیش ایک جیسی باتیں کر رہے ہیں تو ان کو چھوڑ دو میں قطن سپورٹ نہیں کرتا میں مسترد کر رہا ہوں میں اس قرارداد کی حمایت کر رہا ہوں میں ہر اس سینٹیمنٹ کی صرف بائیس اگز کی مضمت نہیں کر رہا ہوں ہم نے تو کل ایمکی ایم کی رابطہ کمیٹی کے کنوینر اور ایمکی ایم کی رابطہ کمیٹی کے عرقان کو خارج کیا ہے ایمکی ایم کی رابطہ کمیٹی سے ہے ایسا نہیں ہے کہ ہمیں پولٹیکل کونسیکوینسز کا نہیں پتا ہے بٹ وی آر مور دین کلیر سر کہ ہمیں کیا کرنا ہے لیکن ساتھ ہی ساتھ میں اپنی ریاست سے اپنی حکومتوں اور اداروں سے شکوا تو کروں گا کہ خدارہ اگر ایک آواز بھی کوئی اٹھ رہی ہے تو آپ کو جسٹیفیکیشن پیدا تو نہ ہونے دیجئے میں شکر گزاروں محترم چیف نسٹر مراد علی شاہ صاحب کا جس دن انہوں نے خواجہ ایزار بھائی کی گرفتاری کے اوپر پرامٹ ایکشن لیا اور حکومت کی عملداری کو یقینی بنایا لیکن اس دن بھی یہ استعدا کی تھی کہ کاش کسی بھی معصوم بے گناہ شہری کے ساتھ ایسا پرامن شہری کے ساتھ ایسا واقعہ نہ ہو یہ استعدا تو ہمیں کر لینے دیجئے سر یہ سوال اٹھا لینا کہ آپ مہاجر کیسے ہو گئے میں نہیں ہوا میں نہیں ہوا پنجاب کی مثالیں دینے والے کیوں بھول جاتے ہیں پنجاب سے مغربی پنجاب میں ایک ہی کلچر اور ایک زبان میں ہوئی تھی کیوں یہ بھول جاتے ہیں کہ انیس سو سنتالیس سے پہلے اس شہر کے میئر کسی مذہب اور کون کون سی زبانیں بولنے والے ہوتے تھے اور انیس سو سنتالیس کے بعد اس فیڈرل کیپٹل جب یہ بنایا گیا ہے تو یہاں کا پاپیولیشن مکس کیا تھا سر یہ فیکٹس ہیں یہ ہم نے نہیں بنائے جو گراؤنڈ ریالیٹی تھی تو ان ایوری ایکشن یہ قانون ہم نے نہیں بنائے سر میں نیا احترام کے ساتھ پھر بہت اپنے سیاسی دوستوں سے یہ گزارش کروں گا کہ اس معاملے کا ایک ہے سیاسی رخ اور ایک ہے ذمہ دارانہ رخ سیاسی رخ تو شاید وہ ہوگا کہ صبح و شام جو ہمیں سوشل میڈیا پر اور الیکٹرونک میڈیا پر اور پرنٹ میڈیا پر بٹھا کے جو ہیں جناب گالیاں دی جارہی ہیں یہ سب غددار ہیں یہ سب غددار ہیں یہ پوری کی پورے لوگ غددار ہیں لیکن اس کا فائدہ کچھ نہیں ہے بعض لوگ جو ابھی بھی پتہ نہیں کون کون سے فیصلے بانٹتے پھر رہے ہیں اور گفتگو کرتے ہیں اگر فیس بک واقعتاً کوئی آبادی ہوتی نا تو کوئی اور اس ملک کا وزیر آدم ہوتا ایسا نہیں ہے وہ پنجابی کی مسئل مشہور ہے کہ اس کا مفہوم کچھ اس طریقے سے کہ پورا پنڈ بھی مر جائنا تو چودری تم نے نہیں بننا ہے تو معذرت کے ساتھ معاملات کو ذمہ دارانہ طریقے سے حل کیجئے نمک لگانا کسی کے زخم کو بہت آسان ہے زخم پر مرہم رکھنا مشکل کام ہے ہمارے زخم پر مرہم رکھئے ہم اپنی ریاست اپنی مملکت اپنی حکومتوں اپنے اداروں کے ساتھ سوچ سمجھ کے کھڑے ہیں کھڑے رہیں گے خواہ وہ جیل کے اندر بیٹھے رہو صدیقیوں یا اسمبلی کے اندر بیٹھے ہوئے ہمارے دیگر ارکانوں یا گلی میں بیٹھے ہوئے ہمارے کارکنانوں اس مشکل وقت میں سیاست کرتے رہیے گا لیکن اگر ہم سب کو دیوار سے آپ لگائیں گے تو ٹھیک ہے یا تو ہم سب جیل میں چلے جائیں گے ہم خاموش ہو کر بیٹھ جائیں گے یا کچھ اور کام کریں گے لیکن پھر ذمہ دارانہ سیاست کا جو بیڑا ہم نے اٹھایا ہے اس شہر میں جو ہم نے یہ نیت کی ہے اس خواہش کا اظہار کیا ہے کہ اب اس شہر کی سیاست میں پتھر بھی نہ چلے جو ہم نہیں ہونے دیں گے اور سب سے بڑا اونس ہمارے اوپر ہے ہم وہ ذمہ داری ادا کرنے کے لیے اگر کھڑے ہیں تو خدارہ ہمیں سپورٹ کیجئے ان چند مصروں پر میں اپنی بہت درد مندانہ گفتگور ہاں ایک انتہائی اہم بات جو رہ گئی تھی جس طرح میں نے پہلے کہا کہ ہم کن کی اولاد ہیں جنہوں نے willfully اس موومنٹ کا پارٹ بنے تھے I don't want to undermine anyone else's part and participation for the creation of پاکستان لیکن سر ہمارے آبا و اجزاد نے بھی یہ کام کیا ہے اس اسیمبلی میں بھی یہ کام کیا ہے میں کام ہوا ہے اور ہمارے آبا و اجزاد نے بھی کیا so I'll be very categoric in stating that آپ مانے یا نہ مانے نام کو it is a political identity مہاجر غدار نہیں تھے نہیں ہیں اور ہم مہاجروں کے غدار نہیں ہیں یہ بات میں نے آپ تمام احباب کے توسط سے پاکستان بھر سے بھی کی ہے اور مکم کے تمام کارکنان سے بھی کی ہے جو وہ پاکستان میں بیٹھے ہوں یا ملک سے باہر بیٹھے ہوں let me be very clear again مہاجر غدار نہیں تھے نہیں ہیں اور نہیں ہوں گے اور ہم مہاجروں کے غدار نہیں تھے نہیں ہیں اور نہیں ہوں گے ہر زہرے تاثب کو بھی ہم چاٹ رہے ہیں ہر زہرے تاثب کو بھی ہم چاٹ رہے ہیں دوری کی خلیجوں کو بھی ہم پاٹ رہے ہیں پھر بھی تیرے ماتوب ہیں اے ارز وطن ہم ہم کش سے محبت کی سزا کاٹ رہے ہیں سیند اسمبلی کے مناظر آپ نے دیکھے فواری ظہارے خیال کر رہے تھے